دوستو کیسے آپ لوگ ٹھیک ہے میں جانگی اور میں ساتھ ہے حمزہ رابطے کے ہمارے چینل پاکستان ریئٹس تو کیسے آپ سب ٹھیک ہے آپ سب کمردر پیار اسلام تو گائز آج ایک انٹرسنگ وڈی کمال قسم کی ویڈیو آپ کے لئے لے گیا ہے جودھ پور سٹی کا ویو دیکھنے والے ہیں آج ہم جودھ پور سٹی دیکھنے والے ہیں آج ہم جودھ پور سٹی دیکھا نہیں ہے میں نے ایسے کافی تو ادھے پور دیکھا ہوا ہے میرے خیال میں اور جائے پور دیکھا ہوا ہے جودھ پور کو جو ہشی کو جو ہنے انجائے کریں گے اور سٹی لگ رہی ہے ہم جو چلتے ہیں یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے پر بات کریں گے تو لیٹس سٹارٹ سٹارٹ ڈرائی گو ڈرائی گو ڈرائی گو ڈرائی ڈرائی گو یہ کیا ہے؟ یہ کیا؟ مجھے چھے رہے؟ میں خاتے روڈیا بھی آئی ہے اے دنہوں نے تو جہودپور جہودپور ایک بیوٹی فن چیٹی اوکے تھار مروس تھل کے مہانے پر اسٹھت جہودپور جسے سوریہ نگری تھار مروس تھل کا پرویش دوار یعنی گیٹوے آب تھار ڈی جارٹل اور مروار کی کیپٹل سیٹی کہا جاتا ہے جو راجستان کی کیپٹل سیٹی جے پور سے تقریباً 335 کلومیٹر کی دھوری پر بسا جہودپور پورے انڈیا کا اکلوتا ایسا سیٹی ہے جسے وہاں کے نیلے رنگ کے گھروں کے قارن نیلہ سہر یعنی بیو سیٹی کہا جاتا ہے جہودپور سہر کیا ستھاپنا راتھاوڑ بانس کے راجپور پرموکھ راج یوڈا نے سال 1469 میں کیا تھا نیلی کے نام پر اس سہر کا نام جہودپور رکھا گیا جو راجستان میں جے پور سیٹی کے باد دوسرا سب سے اوپک جن سنکھیاں جہودپور میں فر کرتے ہیں جہودپور میں اپنی فارٹ پیلیس پارک جیل اور مندیروں کے لئے دہنیا بھر میں مصبور ہے فرنس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو ہمارے کچھ سبسکرائبرز کی ڈیمانڈ پر بنائی گئی ہے تو چلی دوستو آگے بھی اس ویڈیو میں جانتے ہیں دس کمال کی فیکٹ جوتپور کے بارے میں جو راجستان کے لگوگ بیچو بیچ میں اس تیتھ ہونے کے قارن اس یہ راجستان کا ڈیل بھی کہا جاتا ہے ویڈیو 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 اچھا ڈیو بھی بڑھے بھائی دنس میں آتا ہے ویڈیو 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 جوتپور اپنی بلیو بیلدنگس لیے کافی فیمز ہے ایسپیسلی ہوا گھرز مہرانگڑ کے آس پاس موجود ہیں اس لیے ہی جوتپور کو بلی سٹی کہا جاتا ہے یہاں کے جیداتر گھروں کا بلیو رنگ سے پینتیڈ ہونے کا مکھے روح سے دو کارن بتایا جاتا ہے پہلا جب راو جودھا نے مہران گرڈ فورٹ کا اندرمان کیا تھا تب اس سمیں برامن کاشٹ کے لوگوں نے اس کیلے کے آس پاس ہی اپنا گھر بنایا تھا اور ان سبھی گھروں کو بلیو رنگ سے پینٹ ایڈ کیا تھا جو ایک طرح سے برامن جاتی کے گھروں کا پہچان تھا اور دوسرا کارن بلیو کلر سن ریش کو کافی ریفلیکٹ کرتا ہے جس کے کارن جھلسہ دینے والی گرمی میں بھی بیلنگز اندر سے کافی تھنڈی رہتی ہے نمبر ٹو جودھا کو راجستان کا نیایک راجستانی یعنی judicial capital کہا جاتا ہے کیونکہ راجستان کی ہائی کورٹ جودھا میں ہی سیچویٹڈ ہے اور اس کے علاوہ پورے راجستان کی گورنمنٹ ڈیبارٹمنٹ جیسے موسن بیباگ نارکوٹک بیباگ سی وی آئی کسٹم اور وست منترالے آدھی موجود ہیں نمبر ٹھری حالی میں کیے گے ایک سروے کے گورنگ اسے دنیا کی سب سے بیسٹ ہریٹیج ہوتیل مانا گیا ہے اس ہوتیل کو سال انیس سو تینٹالیس میں بنوائے گیا تھا جو کی ممبئی میں اس تھی تاج ہوتیل کا پارٹ ہے نمبر ٹھور ایسا کہا جاتا ہے کہ ایک سنیاسی جس کا نام چیلیا ناتھ جی تھا جسے پکچیوں کا بھگوان بھی کہا جاتا تھا اس نے جودھکور سہر کو حد سے زیادہ گرم اور سکھا ہونے کا ساپ دیا تھا یہی کارن ہے کہ جودھکور میں کافی بادش ہونے کے باوجود بھی ہر ایک تین سال یا چار سال میں جودھکور کو بھیانکر سکھا کا سامنا کرنا پڑتا ہے نمبر ٹھائیو جودھکور کو انڈیا میں گھومنے کے لیے سب سے بیسٹ جگہ میں سے ایک مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں گھومنے اور دیکھنے لائک ایک سے بڑھ کر ایک ہسٹوریکل اسٹرکچرز، پارک، جھیل اور پلیسیس موجود ہیں جیسے مہران گھڑکا کیلا، جسوانت تھڑا، انمید بھون پیلیس، کائلہ جھیل، نہیرو پارک، منڈورا گارڈن، راجکے سنگرالے، گرگیتھکور اور ارنا جھرنا مرو سنگرالے نمبر ٹھائیو جودھکور کی گیجیٹی ایس اور ہندو اپک رمائنہ کی انجزی تیری ماما کا فون آ رہا ہے یوں سادیا کو کھو کارٹ کو ادھر فون کر لے ادھر فون کر لے ویڈیو یہاں سکتے ہیں آہاں سکتے ہیں فون کر لے اوپر کرا جا ادھر جا چالا دیر ہو رہی ہے لیٹس سٹارٹ ابھیرہ مول روپ سے جودھپور کے نیوانسی تھے جن کو سورویر یودھا مانا جاتا تھا ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ وہیں ابھیرہ سورویر تھے جیہوں نے ماہ بھارت کی لڑائی میں دریو دھن کا ساتھ دیا تھا نمبر سیبن مہرانگڑ کیلہ کریب ایک سو پچاس میٹر اچھے پہاڑی پر بنا بھارت کے سب سے بڑے کیلوں میں سے ایک ہے اس کیلے سے پورے جودھپور سہر کا سنداغ نہ جا رہا دیکھا جا سکتا ہے اس کیلے کا نیمان راہ جوڈھا نے سال 1469 میں سامرک اور سرکسہ کے لئے کروایا تھا نمبر ایٹ سال 2014 میں جودھپور موسٹ ایکسٹر آڈینری پلیسز اپ ڈا ورلڈ کی لیسٹ میں فرسٹ پوجیشنز حاصل کیا تھا جوکہ انڈیا کے لئے تور این ٹریبھل کی دریشتی سے ایک بہت ہی بڑی ایسیممنٹ ہے نمبر نائن جودھپور کو سنی شیٹی یعنی سوری نگری بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر سوری کا پرکاس راجستان کے دوسرے شہروں کے مقابلے سب سے زیادہ دیر تک رہتا ہے جس کے چلتے یہاں کے پکتھر کے بنے مکان زیادہ گرم ہو جاتے ہیں نمبر ٹین جودھپور بولیوڈ فلم انڈیسٹری والوں کا بھی ایک بہت پسندیدہ فلم شوٹنگ لوکیشن ہے یہاں پر کئی ساری ہنڈی ہولیوڈ اوریجنل فلم کی شوٹنگ کی گئی ہے ہنڈیسٹری分 جیسے وہ بلاب سے مکین میخ dub کے دریق ہے تو فائینلی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو بلدیس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھی چینل کو سبسکر ہو دیں یا آپ دیکھیں ہوڑ یہ má یہ بندہ دیکھا دیکھا ہے دیکھا دیکھا تو مجھ بھی لگائے موکی چوئی موکی شکہ موکی شک کی دوپوری تک جب مجھے لگتا ہے کہ میں نے وہ بھی دیکھئی ہے کافی زیادہ ہے کہ ہسٹوریکل پلیس اور میں نے اتنے افتے تک اس کو مس کر کے رکھا ہے یہ بڑا حیرانگون ہے اور وہ ہمیں دیکھا ہوگا اس طرح کلوں میں اگر دیکھا جائے نا ٹوپ ٹین ہسٹوریکل پلیس ان میں ہم نے یہ دیکھا ہویا ہے شہر میں نے یہ کلا دیکھا ہویا لیکن یہ چیز تھی نا ابھی تک ہم نے مس کی ہوئی جو برا شہر جو ہے جو بلو سٹی کہا جاتا ہے بلو سٹی کہا جاتا ہے کہ بلو کلری گھر ہوتا ہے لوگوں نے ایک لائٹنگ ایک ایریا میں بلو گھر بہت زیادہ ہیں اور آگے بھی لوگوں نے بنائے ہوں میں جاتا ہے وہ زیادی بات ہے بلو سٹی ہے جی اور ویسے بھی یہ وہ ریکستان والے ایریاں ہیں تو ان ایریاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ بھی بڑا بڑا سبس چیز بتائی ہے کہ نیلا گھر ہوتی ہے ویسے ریفلیکٹ ہونے کے بعد گھرمی کام پڑتی ہے واپس لیے ہوتی ہے اندر سے گھر ٹھنڈے رہتے ہیں میں نے کہنا ہے وائیڈ کلر 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 کلی تب ہی ایسی پر گھر کرے گا جو ہوتے ہیں دوسرے والے گھر جیسے جیسے لٹنے والے ہاں کون سے بات میں بات کرنا نہیں سرائز آپ کو یہ بتائیں کہ آپ میں سے کون کون جودھپور گیا ہوا ہے یا کون کون اس ویڈیو جودھپور سے دیکھ رہا ہے ہم ٹھیک ہمیں ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی پرسنلی بہت زبرس لگا ہے اور یہ سٹی اور یہاں پہ بھی رہنے والی لوگوں کی آبادی میرے خواہد میں کوئی تیس پینتیس لاگ تو ہوگی کیونکہ بڑا شہر تھا اس لیے آسے اتنی آبادی ہونی چاہیے اور کافی منسٹری بھی ادھر رہتے ہیں ٹیکسٹائل کی منسٹری بھی ادھر ہی ہے اور کافی ان کے فیمس پلیس ہیں آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا ہے آپ نے ضرور بتانا ہے جانے سے بھی لاکھ سکیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں گمل کریں ٹیک واشم پاکستان ریائٹ